بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ چینی لیا ہے کچھ کٹے ہوئے بادام لیا ہے ہاپ کپ ہم نے کھویا لیا ہے تین سے چار عدد راچی کے دانے لیا ہے تو چلتے ہیں دور کو ہم نے پہلے سے رکھا ہوئے بائل آنے تک انتظار کریں گے تو دیکھیں ویورز اس میں بائل آ چکا ہے ٹھیک چکے ٹھیک چھے ٹھیک بیتے چھے ٹھیک کچھ م ٹھیک گہ پہنچ cortisol ساتھ ساتھ ویورز اس کو ہلاتے جائیں چمچے لاتے جائیں اتنا کہ یہ نیچے لگ نہ پائیں ویورز دیکھیں چاول اور گاجرے ہماری اچھے طرقے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں را لیں گے چینی جو کہ ایک کپ میں رکھی ہے ساتھ اس میں ہم کھویا بھی ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے ہلائیں گے ساتھ میں ہم اس میں سبز زلاچی را لیں گے اچھے طریقے سے اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے لگنا جائے ہم اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اس کو مزید پکائیں گے اور گاڑا ہونے تک مزید پکاتے جائیں گے تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے اور تھوڑے سے ہم گارنش کے لئے بچا کے رکھیں گے تو خیر ہماری اب گاڑی ہونے کو آئی گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے تک ہون رہی ہے مزید اسے دس سے پندرہ میں ٹور پکائیں گے تو ویورز خیر ہماری تیار ہو چکی ہے بہت اچھی بنی ہے تو اب 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 ہم اسے سرونگ ڈریش میں نکالیں گے اور فریم کریں گے ہم بان ہم 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 وہ اس پر گارنش کریں گے تو آپ بھی اس ریسپ کو ٹرائے کریں بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپ پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ریسپ کی طرف اللہ حافظ